السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو رب کعبہ سلتجا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں کے حسائی میں رکھے اور ظاہری باطنی روحانی جسمانی تکالیف سے محفوظ و شفاہ یا فرمائے اور اتمنان اکل روزی رزق حلال اور صحت مند زندگی اور لمبی عمر عطا فرمائے اور میری دعا کو ہم سب کے لئے قبولیت کا باعث بنا دے آمین سم آمین بہت خوبصورت مہندی کے ڈیزائن پیارے پیارے سمپل سمپل سے جو کہ بچییں لیڈیز گلز وومین سپیشل ڈے پر یا سپیشل جو بھی ان کے لئے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اید ہو گیا شادی بیعہ کی کوئی بھی رسومات ہو گئیں تو آپ ان پر چاہتی ہیں ہماری بچیوں کے ہاتھوں پر اچھے چھے سے مہندی کے ڈیزائن لگے ہوئے ہونے چاہیے سمپل بھی ہوں اور پیارے بھی لگے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے ویڈیوز کی ڈیزائننگ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈی آئی وائی بھی یعنی کہ ٹوٹوریل مہندی کو کیسے لگایا جاتا ہے بچییں جو بگنرز بچی ہیں سٹیچنگ جیسے سیکھتے ہیں سیم ایسی ٹرک سے مہندی لگانا بھی سیکھ سکتے ہیں اگر گھروں میں آپ کسی بھی مہندی کون کو چلانے کے بیسک جو رولز ہوتے ہیں وہ سیکھیں پہلے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت بھی کون چلانی آتی ہو تو آپ مہندی لگانا سیکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ مہندی انجیکشن جو ارک میں مہندی آتی ہے وہ انجیکشن میں ڈال کر بھی لگائی جاتی ہے اس کی نیڈل آگے سے کافی موٹی ہوتی ہے کٹنگ چھدہ ہوتی ہے تو اس میں سے وہ لیکورڈ نکلتا رہتا ہے تو اس سے مہندی کون کی طرح انجیکشن بڑی تیزی کے ساتھ چلایا جاتا ہے اور اس سے بھی ڈیزائننگ بہت خوبصورت لگتی ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں پھر تو آپ کو لگانے کے لیے کوئی مشکل نہیں اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو اپنے قریبی کسی بھی ایکسپرٹ سلائی سینٹر جہاں پر بچیں سٹیچنگ سیکھتی ہیں وہاں پر اسی طرح سے مہندی سکاتے بھی ہیں جیسے پولرز میں سکاتے ہیں ایسے انسیٹیوٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن اب یوٹیوب نے اتنا آسان کر دیا ہے گھر بیٹھے آپ کسی بھی مہندی ٹوٹوریلز کو گھر بیٹھ کر لگانا سیکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریقے کے ساتھ تو بگنرز بچیوں کے لیے سپیچلی یوٹیوب نے اتنی آسانییں پیدا کر دیا ہیں کہ سٹیچنگ بھی اور مہندی بھی اور جو بھی کورسز آپ نے کرنے ہو کسی بھی شو بے سے متعلقہ اب یوٹیوب پر سرچ کریں گی تو آپ کو لگانے کا بتانے کا سیکھنے کا ہر طریقہ ہر میتھڈ پتا چل جائے گا تو ڈیئرز یہ سیمپل سیپن مہندی ڈیزائنز ایج پر سپیچلی لگائیں اور مہندی کو چیک کر کر لگائیں ایکسپائر نہ ہو پھر بھی اس کے باوجود بھی چیک کر لیا کریں بعض وقت کچھ بچیوں کے ہاتھوں پر یہ الرجی کر جاتی ہے کیونکہ اس پر بڑے فاسٹ قسم کے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں جو فاسٹ کلر لا دیتے ہیں دو تین منٹ میں اتنا ڈارڈ کلر آ جاتا ہے تو سمجھ لیں اس میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ضرور ہے تو چیک کر کر لگائے کریں اور ہمیشہ اس بات کا خاص خیار رکھا کریں کہ مہندی کو چیک کر کر لگانا ہے تاکہ الرجی نہ ہو جائے اوکے اللہ حافظ